جموی سے ٹوپر شبم ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں فور لائن پر شبم سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت بدھائی آپ نے زلے کا نام روشن کیا ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو کس طریقے سے شبم آپ نے تیاری کی تھی اور اس پریڈام کے بعد آپ نے جو سفلتہ حاصل کی اس کا شرے آپ کسے دینا چاہیں گے بلکل شبم آپ اپنے ساتھ کے جو پڑھائی کرنے والے چاہت رہے آپ کے سکول کے ان کے لئے کیا سندش دیں گے آپ اور اپنے جونئیس کے لئے کیا کہیں گے کس طریقے سے محنت کرنی چاہیے سر میں سیمون سلابہ سے بھی جالیاں پڑھتا ہوں سر وہ تو شاپر شریف خیال شریف ہے تو میں بچوں کے لئے تو کچھ نہیں کہنا چاہوں گا اس کے لئے ہم بچے کو خود تیار کر دیتے ہیں بچے کو اور بہت در وہ آگے ہی رینک لاتے رہیں گے یہ میرا سر مجھے پتا ہے وہ رینک اچھا لاتے رہیں گے شبہم پانچ سو میں سے چار سو تیراسی مارکس آپ کو ملے ہیں اسے بہت بہتر طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھا آپ نے پردیشن کیا ہے آپ نے کافی محنت کی ہوگی اس کے لئے یہ سر بہت زیادہ محنت کیتی ہے میں نے رات بس رات بس پر میں اس کی تیاری کیا کرتا تھا شبہم جی شبہم اگر ہم بدلاؤ کی بات کریں کیونکہ یہ بھی ضروری ایک مسئلہ ہے اور آپ نے اچھا مارکس لے کر آپ آئے ہیں شبہم تو کیا مشکلیں آئیں اگر آپ مشکلوں کی بات کریں کیونکہ ٹیلی ویجن کے بعد ہم سے آپ یہ بھی سندش دے سکتے ہیں کہ اسے درست کیا جا سکتا ہے تو کہاں مشکلیں آئیں اگر وہ مشکلیں نہیں ہوتی تو اور بھی اچھا آپ کر پاتے شبہم مشکلوں کی بات ہے تو مشکلیں سر زیادہ میرے کو نہیں آئی گرو جان ہمارے بہت زیادہ کوپریٹ کرتے تھے مجھے اب اس کے لئے اور رہی بات سر رینگ کی تو کچھ اور اچھا میں کر سکتا تھا شبہم کس طریقے سے آپ نے تیاری کی سکول میں جو پڑھائی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے گھر پر تیاری کی آپ نے دوسرے جگہ پر بھی کوچنگ ٹیوشن یہ سب بھی کی نہیں سر ہمارا بیڈیالہ ہے وہ یہ ہوسٹل ہے وہاں وہیں پہ رہ کے ہم لوگ تیاری کرتے ہیں سمو تلاوہ سے بیڈیالہ تو گرو جان ہم بھی بہت زیادہ مدد کرتے تھے اور اس کے ہان اسکول سے آنے کے بعد میں خود سے سلسل کیا کرتا تھا بہت زیادہ جان دیا کرتا تھا خود سے بلکل شبہم ذرا یہ بھی ساچہ کیجئے درشکوں سے کون سے اسکول سے آپ نے پڑھائی کی ہے اور کون کون سے سکشکوں نے آپ کو بہتر آگے کرنے کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں سکشکوں کی اس میں انہوں نے مدد کیے میں سمو تلاوہ سے بیڈیالہ سے پڑھتا ہوں اور اپنا ساہبھار بیڈیالہ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر پروین سینہ کو ڈاکٹر جیاند کمار سر کو اور جنیتا مہم کا راکیس پانڈے سر کا اور اسوینی کمار سر کا بلکل شبہم کس طریقے سے آپ نے تیاری کی یہ بھی بہت خاص ہو جاتا ہے کیا کوئی الگ پیٹرن تھا آپ کس طریقے سے پڑھائی کیا کرتے تھے سر یہ ہمیں کس طرح سے اگزام میں لکھنے کا کس طرح سے اس کو ویکس کرنے کا وہ سمسہ پورا دیا جاتا تھا پتایا جاتا تھا مجھے دکھ سکوں کے دوارا تو اس طرح سے میں نے اس پر کام کیا سر اور مجھے اس طرح کا ملا سر شبہم کتنے گھنٹے آپ پڑھائی کرتے تھے اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور کیا کچھ آپ کیا کرتے تھے اور اس کے علاوے کیا کرتے تھے کیا سپورٹس میں اگر کھیل کی ہم بات کریں یا منورنجن کی بات کریں یہ بھی ضروری ہے تو اس کے لئے کیا کرتے تھے آپ نہیں سر لگ بھگ ایک دو مہنہ پہلے ایگزام کے ایک دو مہنہ پہلے تک تو گیم نہیں کھیلا اس سے پہلے منورنجن کے لیے شبہم جیسے آپ کے ریزلٹ کی جانکاری آپ کے پریشنوں کو ہوئی آپ کے پریوار والوں کو ہوئی تو کیا کچھ پریوار میں آپ نے محسوس کیا آج خوشی ہوگی آپ کے پریوار میں ظاہر سے بات ہے تو کیا کچھ آپ نے محسوس کیا ہے شبہم پتا جی کیا کرتے ہیں آپ کے اور کس طریقے سے انہوں نے پڑھائی میں آپ کا سہیوگ کیا ہے میرے پتا جی سر ایک سیمان کسان ہے اور انہوں نے ہی بہت زیادہ پریرنہ دی انہی سے مجھے سر موٹیویشن ملتا ہے اس طرح ہم سے باتوں کا تیار کرتے ہیں ان سے بہت زیادہ ملتی ہے شبہم آگے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کیا سپنے آپ کے اتنا اچھا آپ نے آپ کا ریزلٹ جو آیا ہے تو اب آگے کیا کوشش ہوگی آپ کی ایلیون ٹورس میں کون سا سبجیکٹ آپ لیں گے پھر آگے بھوشش میں کیا کرنا چاہتے ہیں شبہم ایک اہم سوال ہے کی کوٹہ ہی کیوں بیہار میں بھی تمام سوودھائے ہیں کہا جاتا ہے کہ سرکار نے تمام سوودھائے دی ہے پوری کوشش ہے سرکار کی پھر بھی دوسرے راجیوں کا وکلپ ہی کیوں شبہم سر ہمارے راجی میں ہاں میں مانتا ہوں سر ہے پر ابھی پچھا کا ماحول سر ابھی کوٹہ میں بہت زیادہ بنا ہوا ہے جس طرح سے مجھے اور دی زیادہ یہ کمپیٹیسن کی بھابنہ آئے مجھ میں اس لیے میں سر وہاں جا رہا ہوں اور یہ نیت کی تیاری سے وہاں سے کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شبہم آپ ہمارے ساتھ بڑھے رہیے ہمارے ساتھ بڑھے رہیے